کیا خیال ہے؟ عرص کیا رسول اللہ علاقے میں بڑا معزز ہے اس کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر یہ کسی کو پیغام نقح بیجے تو فوراً اس کو قبول کر لیا جائے اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی بات کو مان لیا جائے اگر یہ بات کرے تو ہر کوئی توجہ سے سنے گا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے حضور علیہ السلام خاموش رہے کچھ دیر بعد ایک عام مسلمان گزرا ہے غریب مسلمان گزرا حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا کہ یہ معمولی انسان ہے اگر یہ کسی کو پیغام نقاح بیجے تو رد کر دیا جائے شاید اگر یہ سفارش کرے تو اس کی بات کو نہ سنا جائے اگر یہ کسی کے بارے میں کچھ کہے یا کبھی کوئی بات کرے تو شاید اس کی بات کی طرف کوئی توجہ بھی نہ کرے کہ کیا کہہ رہا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اب سے کچھ دیر پہلے جو شخص گزرا تھا اگر اس جیسے لوگوں سے زمین کو بھر بھی دیا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ ایک اس کے مقابلے میں زیادہ مقبول ہوگا یہاں پر ایمان کا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی بڑا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اتنا بلند ہے جو تقویہ میں اتنا بلند ہے جو اللہ کی وندگی میں اتنا بلند ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کے ساتھ اخلاص میں اتنا بلند ہے تو سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ایمان ہے اولیاء اللہ کا لیبی یہ نہیں جس کو جل آئے ولی سمجھ لو جہاں اللہ نے فرمایا اللہ کا ولی کون ہے جو کامل ایمان والے ہیں اور کامل تقوی والے ہیں جہاں یہ شان ہے وہاں ساتھ ہی اللہ تعالی نے پیجان بھی بیان کر دی کہ ولی اپنی مرضی سے کسی کو نہیں کہنا صرف کسی ولی کے سابزادہ ہونے کی وجہ سے کسی کو ولی نہیں مان لینا صرف کسی خانکاہ کا صاحب سجادہ ہونا ہی بلائت کی دلیل نہیں ہے بلکہ ولائت کی اقولین دلیل یہ ہے اس ترازو میں تولو کہ کیا یہ ایمان میں کامل ہے یا نہیں ہے عقیدہ ایمان کا حصہ ہے یقیدن عقیدے میں کامل ہے یا نہیں ہے اور پھر تقوی میں کامل ہے یا نہیں ہے اللہ کی اتنا پرمانی سے رکھتا ہے یا نہیں یہ میار ہے اس میار کو ذہن میں رکھو اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑا ہے جو تقوی میں بڑا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑا ہے جو اس کی فرمابرداری میں بڑا ہے اور ایمان کا اہم ترین تقاضی جو ہے وہ حسن اخلاق بھی ہے جس کو اپنانا آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب کو حسن اخلاق تو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے حضرت قبلہ مفتی آزم پاکستان حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب اپنے ارشادات سے ہم سب کو نوازیں گے اب بہمتن گوش ہو جائیے اور انشاءاللہ حضرت اپنی گفتگو سے آپ سب کی قلوب و ازہان کو منا پر فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا ومولانا محمد وعلا آله وصحبه اجمعین اما بعد حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اللامہ پیر نقیب الرحمن محمدی نقشبندی دامت پر قاتم العالیہ اور حضرت مخترم صاحب زادہ اللامہ حسان حسیب الرحمن صاحب زید مجدہم اسٹیج پر موجود علماء کرام معززین کرام حاضرین مجلس اور اس آستانہ عالیہ محمدیہ نقشبندیہ کے جملہ وابستگان مریدین مسترشدین محبین اور منسلقین آپ سب کی تکریمات اور تشریفات کے ساتھ چند گزارشات پیش کروں گا رات جو بات میں نے شروع کی تھی کہ اللہ تبارک وطالعہ نے انبیاء کرام اور رسول اعظام کی بیست کا احتمام کس حکمت کے تحت کیا اس لیے کہ عقل سلیم سے کوئی یہ تو جان سکتا ہے کہ ساری کائنات کا کوئی بنانے والا پیدا کرنے والا خالق اور مالک موجود ہے اور ہمارا بھی کوئی رب کوئی خالق کوئی مالک موجود ہے لیکن ہم اپنی عقل سے یہ فیصلہ نہیں کر کر سکتے کہ اس معبود مطلب کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے تعلق کیا ہونا چاہیے اور ہم اس کو راضی کرنا چاہیں تو کیسے راضی کر سکتے ہیں اس کے لیے اللہ تبارک وطالہ نے انبیاء اکرام اور رسول اعظام علیہ مصلا وسلم کو مبوز فرمایا اور ان کا کام یہ تھا کہ جو اللہ کے بندوں کی پہشانی بتوں کے سامنے لات منات بھبل اور رزہ کے سامنے جھکی ہوئی تھی کوئی سورج کو سجدہ کر رہا تھا کوئی کواقب و نجون کو سجدہ کر رہا تھا کوئی آگ کی پرستش کر رہا تھا کوئی اپنے میں سے انسانوں کو اپنا معبود بنائے ہوئے تھا تو اللہ کے رسول نے آ کر بتایا کہ ان میں سے کوئی تمہاری عبادت کا حق دار نہیں ہے تمہاری عبادت کا حقدار دیا آج جس دنیا سے ہمارا واسطہ ہے اس دنیا نے یہ تصور دیا کہ بابر بائش کوش کہ عالم دوبارہ نیس اور لنی یحلکنا اللہ دہر وما نحن بمبوسین کہ زمانہ ہمیں ہلاک کر دے گا اور قصہ تمام ہو جائے گا اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے تو یہ اللہ کے رسول نے آکر بتایا کہ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَتَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ کہ یہ دنیا تو تمہارے لئے ایک ٹرانزٹ کیم ہے یہ دنیا تو تمہارے لئے ایک عارضی قیام کی جگہ ہے تمہارا اصل جو گھر ہے وہ آخرت کا گھر ہے جب ہمیں یہ سمجھ فرمایا کہ کن فی دنیا کان نکا کعابری سبیل دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے کوئی مسافر کسی سرائے پہ جا کر رات کو قیام کرتا ہے اور اگلی صبح اپنے منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے ہمارے ہم بڑے بڑے محلات اور مکانات بنتے ہیں اور بیگمات جب اس کو خریدنے سے پہلے دیکھنے جاتی ہیں تو سب سے پہلے کچن کو اور واشروم کو دیکھا جاتا ہے کہ کس شان کا بنا ہوا ہے اور سب سے پینتی ہوتا ہے لیکن کوئی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے جا کر باتروم میں اپنا بستر بشا لیا ہو اور اسے اپنی آرام گاہ بنا لیا ہو اس سے تعلق ضرورت کی حد تک ہوتا ہے اور ضرورت کی تکمیل کے بعد کوئی ایک منٹ بھی مہا نہیں ٹھہر نہ چاہتا ہے تو اس طرح مومن کا تعلق بھی اس دنیا سے ضرورت کے مطابق ہونا چاہئے مغرب نے انسان کو حیوان کے درجے میں اتار دیا اور یہ بتایا کہ ساری لذتیں جنس میں ہیں کام و دہان میں ہیں اس دنیا کی راہ تو سرور میں ہیں اگر ان کے بس میں ہو تو اس ساری جنسی لذت کو یا لذت کام و دہان کو ایک لمحے میں سمیٹ کر اپنے وجود میں جذب کر لے اور دائمی راحت مل جائے مگر اس دنیا میں ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے وہ جو دائمی اور عبدی راحت ہے وہ قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملے گی اس لیے میں نے عرص کیا تھا کہ اللہ کے رسول آدم کے بیٹے کو انسان بنانے آئے تھے اس لیے کہا گیا کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا کہ ہر بنی آدم آدم کا بیٹا تو ہوتا ہے لیکن جو انسان کامل اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے وہ کوئی کوئی بنتا ہے اور کوئی کوئی ہوتا ہے لہذا اللہ کے رسول نے جو ہیومن ریسورس اور انسانی اساسہ تیار کیا یہ یہ جو تصوف کے مراقض جس طرح کا انسانی اساسہ تیار کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ہیوانی وجود نہیں ہے بلکہ مورل اور ایتھیکل پرسنیلٹی ہے ایک اخلاقی وجود ہے ایک مجسم اخلاقی وجود ہے اور یہ مراقض اس میں ڈازنے کے لئے آئے ہیں اور یہ مراقض کئی جگہ ہیں لیکن ہمیں عملی نمونہ بہت کم ملتا ہے یہاں مجھے یہ نمونہ ملتا ہے کہ بندگی عجز عجز کا نام ہے توازو کا نام ہے انکسار کا نام ہے اور مجھے پیر صاحب کی شخصیت میں توازو بھی ملی انکسار بھی ملا عجز بھی ملا لیکن شیخ سعادی نے کہا کہ گدادر توازو کند کوئے اس کوئی بھیکاری اگر عاجز بن کر آپ کے سامنے نہیں آئے گا تو آپ اسے خیرات نہیں دیں گے وہ آ کر یہ نہیں کہ سکتا دے دے ورنہ تمہاری ایسی کی تیسی وہ تو آجز بن کر آئے گا تو آپ اس کی کشکول میں کچھ ڈالیں گے لیکن اس کا عجز اور اس کا انکسار اور اس کی توازو قدر رکھتی ہے کہ جس کو اللہ نے اس دور کے اعتبار سے عظمتوں سے نوازا تو میں نے قبل پیر صاحب میں یہ عجز یہ اخلاق دیکھا اور اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ من تواز اللہ رفاہ اللہ جو اللہ کے لئے توازو کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اسے عظمتیں عطا فرماتا ہے اسی طرح یہ مراکد اس لیے ہیں کہ ہمارا قلب ہمارا ذہن جو زنگالوج ہو چکا ہے گناہوں کے محل سے بدی کے محل سے معصیت کے محل سے زنگالوج ہو چکا ہے ان کو دوبارہ صاف کر شفاف کر سیکل کر پالش کر دوبارہ سامنے لائیں اس تربیت کا نام ہے چنانچہ آج پورے نظام سیاست کو دیکھیں اور شعبوں کو دیکھیں سب ایک دوسرے کے لئے حسد کینا بغز اور تکبر سے بھرے ہوئے ہیں جبکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ کبریعہ ردائی تکبر بڑائی عظمت اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری شان ہے اللہ فرماتا ہے حکم حکم راہ ہے ایک وہی باقی بتان آزری اس نے فرمایا کہ یحشر المتکبرون کہ امثال زر یوم القیام کہ جو متکبر ہیں وہ چھونٹیوں کی مانند انسانی شکل میں زلیل کر کے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور ان کو جہنم کے اس گڑے میں ڈالا جائے گا کہ جس کا نام بولس ہے اور جہاں جو آپ کے شولے بڑھا نہ تکبر دیکھا نہ حسد دیکھا تو یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو کسی شاہوں کے دربار میں نہیں ملتی جو آپ کو کسی دیپارمنٹل سٹور پر نہیں ملتی اگر ملتی ہے تو فقیروں کے دربار میں ملتی چنانچہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنُّو بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُم ملعباد کہ تم میں سے اللہ نے اپنی حکمت سے باز کو باز پر جو فضیلت دی ہے تو جلو نہیں کڑھو نہیں اس کے چھن جانے کی تمنہ نہ کرو اللہ فرماتا ہے کہ لِلْرِ رِجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا قَسَبُ وَلِ النِّسَائِ نَصِیبٌ مِمَّ تسبن مردوں کو اپنی کمائی سے ملے گا عورتوں کو اپنے کردار کی کمائی سے ملے گا وَسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ حسد کون کرتا ہے حسد وہ کرتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ ان سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے ملے یہ کون کرے گا کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ اللہ کے پاس جو کچھ تھا پیر صاحب کو دے دیا ساگزادہ صاحب کو دے دیا ہمارے لئے تو کچھ بچا نہیں اللہ فرمازا کہ وَسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ تم اللہ سے کیوں نہیں سوال کرتے کہ یا اللہ جس طرح تُو نے ان کو نوازا ہے ان کو بھی اور عطا کر اور بشک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول کو نبوت اور امام الانبیاء کے منصب پر فائز کیا گیا تو یہود نے نصارہ نے بمس کیا کہ یہ منصب تو ہمیں ملنا چاہئے اللہ نے فرما کہ ام یحسدون الناس اللہ نے اپنے فضل سے جس اپنے حبیب کو ان نعمتوں سے نوازا ہے یہ اس پر حسد کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کروں اس کی اجازت نہیں ہے اور طائف اور قریش کے صداروں نے کہا کہ لولا نزل حاضل قرآن علا رجل من القریتین عظیم کہ یہ قرآن طائف اور مکہ کی بستی کے دو بڑے سرداروں پر کہ انہا نازل کر دیا گیا اس کے لئے یہی حضرت عبداللہ اور آمنہ کا یتین ملا تھا تو اللہ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت رب کیا اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے کا ٹھیک ہے ان کے پاس ہے ان کی معیشت کو ہم نے ان کے درمیان اپنی حکمت سے تقسیم کیا ہے فرمایا فقد آتینا آل ابراہیم الكتاب والحکمت وملک نظیم اس سے پہلے ہم نے آل ابراہیم کو بنی اسرائیل کو کتاب بھی دی نبوت بھی بھی بادشاہت بھی دی اور آج کسی اور کی باری آئی ہے تو تکلیف ہو رہی ہے اس لئے آسمانوں پر بھی جو پہلا جرم ہوا وہ شیطان نے حسد کیا کہ ان کو یہ نعمت کیسے مل گئی زمین پر جو پہلا جرم ہوا وہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل تھے اور جب دونوں نے قربانی پیش کی حابیل کی قبول ہو گئی قابیل کی رد ہو گئی تو وہ بھی حسد کی آگ میں جل گیا اور اس میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اللہ فرماتا ہے کہ یہ فیصلے کرنا اس کا کام ہے کہ کس کو کیا جانا چاہیے ہو سکتا ہے جو ان کو دیا ہے ہم میں سے کسی کے پاس ہوتا تو ہمارا ظرف ہی اتنا نہ ہوتا تو بڑی نعمت کو سمالنے کے لئے بڑا ظرف چاہیے بڑا حوصلہ چاہیے بڑی قدر و منزلت چاہیے مگر حسد نہ کرو اور حسد کیا کون ہوتا ہے شیطان نے بھی لفت ہے فَعَذَلْ لَهُمَ الشَّيْطَانِ تَعَادَمُ حَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَ آلَمِنَ النَّاسِحِينَ اور ہمیشہ دشمن ویل ویشر بھی خواہ کے روح میں آتا ہے کیونکہ سامنے آ کر کھڑا ہو تو دشمن پہچان لیا جاتا ہے مارے آستین بن کر آئے تو پہچاننا دشوار ہوتا ہے وہ قسم کھا کر یقین دلاتا رہا کہ میں آپ دونوں کا خیر خواہ ہوں میں تو آپ کے بھلے کی بات کرتا ہوں اس لیے ہمیشہ دشمن بھی خواہ کی روح میں آتا ہے خیر خواہ کی روح میں آتا ہے ویل ویشر کی روح میں آتا ہے اس کے مکر کو فریب کو جال کو پہچاننے کے لیے اللہ والوں کی نظر چاہیے اللہ والوں سے رشتہ جوڑنا چاہیے اس لیے جب اللہ نے فرمایا کہ مامنا اللہ تس جدا از امر تک اے ابلیس جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا اس خاق کے پتل آدم کو سجدہ کرو تو کس چین نے تمہیں روکا اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہو من تین اے اللہ تُو نے آدم کو مٹی سے بنایا مجھے آگ سے بنایا آگ لطیف ہوتی ہے مٹی کسیف ہوتی ہے تو میں لطیف چیز آلہ ہوتی ہے کسیف ادنا ہوتی ہے میں آلہ ہو کر ادنا کے سامنے کیسے جھک جاتا اس میں اللہ کے حکم کو رت کرنے کے لیے عقل کا سہارہ لیا منطق کا سہارہ لیا حالانکہ یہ عقل کی نعمت تو اللہ نے اس لیے دی ہے کہ عقل قربان کن بپیش مصطفی عقل کو وحی ربانی کے سامنے قربان کر دو عقل کو وحی ربانی کی حکمتوں کو سمجھ نے کیلئے استعمال کرو رج کرنے کیلئے استعمال نہ کرو تمہیں کیا پتا کہ کمال ذرہ خاک میں ہے یا کمال ذرہ آگ میں ہے وہ چاہے تو ذرہ خاک کو مسجود ملائک بنا دے وہ جس کو چاہے عظمتوں سے نواز دے اسے جب اللہ رسول سل اللہ علیہ علیہ سلم سے پوچھا گیا کہ ایو ناس افضل یا رسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب افضل کون پکا سچا سب سے خرا سچا لیکن یہ محمول قلب کے کیا معنی ہے تو میرے آقا مولا سل اللہ علیہ وآلہ سلم نے فرمایا کہ تقی نقی لا اسم فی ہے ولا بغی ولا غل ولا حسس کہ یہ وہ پاک دل شفاق دل اور نورانی دل بندہ مومن ہے جو پاک باز ہے جو متقی ہے جس میں گناہ کی کوئی علائش نہیں ہے جس میں کوئی سرکشی نہیں ہے جس میں کوئی کینہ نہیں ہے جس میں کوئی حسس نہیں ہے وہ مخمول قلب ہے اور وہ سب سے افضل لوگوں میں سے کہ قلب کا پاکیزہ ہونا قلب کا نورانی ہونا جو اللہ والوں کی مجلس میں ان کی برکت سے ان کے قریب آکر نصیب ہوتا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ لا يجتمع ایمان وحسد فی قلب عبد کہ کسی مومن خالص اور مومن کامل کے دل میں ایک وقت میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے تو پھر ہمیں ٹٹرول کر اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے قلب و ذہن کے کسی گوشے میں کسی کے لئے حسد تو نہیں ہے ما کہ لا يشتمع شخن و ایمان فی قلب عبد کسی مومن کے دل میں ایمان اور کینا یہ ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے دل کو یا تم نے ایمان کا چھکانہ بنانا ہوگا اور یا اسے کینا بغض حسد نفرد اناد کا مرکز بنانا ہوگا دونوں چیزیں میرے آقا نے فرمایا کہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے حدیث بھاگ میں آتا ہے کہ حضور کی مجلس بابات ہی آپ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک شخص آئے گا جو کسی جنتی کو دیکھ نا چاہے اسے دیکھ لے سابا نے دیکھا کہ ایک انساری آئے بزوگ تازہ کر کے بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا بغل میں دائیں ہاتھ سے داری کو صاف کر رہے ہیں وہ چلے اگلی دن پھر مجلس بپا تھی پھر آپ نے فرمایا کہ جو جنتی کو دیکھ نہ چاہے ایک شخص ابھی آئے گا دیکھ لو تھوڑی دن رہے کہ تو وہی انساری صحابی بائیں ہاتھ میں جوتا اور دائیں ہاتھ سے وضوگ کی داری کو صاف کر رہے تیسے دن پھر مجلس رسال بپا تھی آپ نے پھر فرمایا جو کسی جنتی کو دیکھ چاہے ابھی دیکھ لے پھر وہی انساری صحابی آئے اسی حیعت میں آئے تو عبداللہ بن عمر بن آس کہتے ہیں کہ شاہ کے بعد میں اس کے فیشے چل پڑا چلتے چلتے اس کے گھر تک گیا اور کہا کہ میرے تمہارے پاس نہیں آنگا تو آپ مجھے تین دن ٹھکانہ دے دیں گے آج کہ گھر میں ٹھکانہ دے دیا ایک رات گزاری دوسری رات گزاری تیسری رات گزاری میں یہ جانا چاہتا تھا کہ کون سا ایکسٹر آرڈینری غیر معمولی ان کا عمل ہے جس کی وجہ سے تین دن مسلسل اللہ کے رسول نے جماعت صحابہ کے سامنے اسے جنتی دکھلئر کیا کہ لگے ہماری طرح نماز پڑھتے تھے بتا رات کو جب کروڑ بدلتے تھے تو اللہ کا ذکرش کر دیتے تھے صبح اٹھتے تھے معمول کے مطابق تحجد فجر کی نماز کوئی ریئر معمولی بات نہیں تو تیسے جب میں صبح ہوئی تو میں نے کہا بھائی بات یہ کہ گروانوں کے ساتھ کھٹ پڑ نہیں ہوئی تھی میں تو یہ جاننے کیلئے آیا تھا کہ آپ میں کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے تین دن مسلسل اللہ کے رسول نے آپ کو جنت دکھ نمازمی باقائدگی سے ذکر حذکار بھی باقائدگی سے تحجد بھی باقائدگی سے نمازمی باقائدگی سے تو انہوں نے کہا کہ بھائی بس میں ویسا ہوں جیسا تم نے دیکھا تو وہ سلام کر کے چل پڑے چند قدم گئے تو انہوں نے بلایا واپس کہ بھائی جان درس آ جاؤ وہ واپس پلٹ کے آئے کہ ایک بات ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے نہ کینہ ہے نہ حسد ہے عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اب مجھے سمجھ میں آگیا اس قسوٹل پر پورا اتر یہ آسان بات نہیں ہے اس لیے ان مجالس میں بیٹھ کر آپ کو قلب کو مصفہ کرنا ہے اور روح کو مصفہ کرنا ہے پاکیزہ بنانا ہے کیونکہ ان الحسد یعکل الامال صالحة کما تأکل النار الحتب جس طرح آگ لکڑی کو جلا ڈالتی ہے حسد اسی طرح آمال صالحة کو تباہ کر دیتا اس لیے ہمیں اپنے قلب کو اپنی روح کو اپنے ذہن کو دوسروں کے لیے حسد سے کینے سے بغ سے عداوت سے نفرت سے اناد سے پاک کرنا ہوگا اور یہ پاکیزگی اللہ والوں کی مجلس میں نصیب ہوتی ہے اس لیے بعض لوگ دماغ کے راستے سے دل میں اترتے ہیں یعنی دین کی بات کو حق کی بات کو دلیل سے استدلال سے قوت استدلال سے اگلے اگلے سامنے پیش کر کے ان کے دماغ کی تصفیر کرتے ہیں قائل کرتے ہیں اور پھر ان کے دل میں جگہ بناتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو دلوں میں جگہ بناتے ہیں اور دماغ کو بھی اسیر بنا جاتے ہیں وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے عاشقانہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمان تو یہ اللہ کے بندے وہ تھے جس نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا روحوں کو فتح کیا قلب کو فتح کیا باطن کو منور کیا باطن کو مذکہ کیا اور آج کل ہمارے ملک میں جو وبا ہے آفت ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے نفرتیں ہیں بغض ہیں عداوت ہیں اس عداوت سے گلے گلے تک وہ برے ہوئے ہیں عزیز آن گرامی جب ایسا ماحول ہو اسے میں کہا کرتا ہوں کہ کبھی تو یہ فرقوارانہ مذہوی فرقوارانہ تصادم کی بات کرتے تھے نفرتوں کی بات کرتے تھے لیکن اب جو سیاسی فرقواریت حضبی فرقواریت کو بھی پیش شور دیا انہوں نے خاندانوں کو تقسیم کر دیا گھروں کو تقسیم کر دیا معاشرے کو تقسیم کر دیا بیٹی کو باپ سے اور باپ کو بیٹی سے بیٹے کو باپ سے اور باپ کو بیٹے سے اور بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ان نفرتوں کی آگ میں معاشرے کو جلایا جا رہا ہے ایسے میں میرے عزیز اگر کوئی سائبان رحمت ہے تو یہ اللہ والوں کے دربار ہیں یہ اللہ والوں کی مجالس ہیں کہ جہاں آپ آئیں تو آپ کو نفرت نہیں ملے گی بغض نہیں ملے گا اناد نہیں ملے گا قدورت نہیں ملے گی محبت ملے گی چاہت ملے گی ارادت ملے گی پیار ملے گا اور ایک دوسرے کے لئے گنجائش ملے گی اپنے دلوں میں جگہ ملے گی اور اس لئے ہمیں ان نفرتوں کے ماحول سے اپنے آپ کو دور بھی رکھنا چاہیے پاک بھی کرنا چاہیے اور اپنے گرد و تو آنے والے دن بڑے خطر نہ کن گی اس لئے ہم متنبع کرتے ہیں خبردار کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے قوم کو تقسیم کر دیا ہے وہ خدا رہا اس قوم پر رحم کریں اس کو ایک امت ایک ملت ایک قوم اور ایک وطن بننے کے لئے موقع دیں ہمیں ایک متحدہ منظم قوم کی ضرورت ہے کہ جہاں قوم بھی اور مسلح خواج بھی ہمارے ادارے بھی ایک ساتھ ایک سف میں کھڑے ہو کر اس وطن کی حرمتوں کا سرحدوں کا ناموس کا عزتوں کا عظمتوں کا دفاع کر سکیں اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرمائے وما علیہ اللہ بلاغ المبید الحمدللہ آپ نے سمان فرمایا حیرت مفتی عظم پاکستان کو اٹھنک کر گئے حیرت مفتی عظم پاکستان حیرت مفتی مونیب الرحمن صاحب مداز اللہ علی کو نماز جمع ادا کریں گے آپ نے ہمارے شیخ قامل کی گفتگو کو بھی سنا اور حضرت مفتی عاظم پاکستان کی گفتگو کو بھی سنا کہ مفتی عامر صاحب بھی تشریف فرما ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ان شخصیات کی گفتگو کا جو نہ چھوڑ ہوتا ہے وہ جہاں احقام شریعت ذمہ داری میں بھی شامل ہے تو لوگوں کو اخلاقیات کا درست دیا جائے کہ ایک مسلمان کی جو مسلمانیت ہے وہ صرف اس کی اپیرنس سے نظر نہ آئے بلکہ اس کے کردار سے اس کا نظر آنا ضروری ہے کردار فرق کرے سب سے پہلے اپیرنس کا بھی ہونا ضروری ہے باشرہ ہونا انسان کا بہت ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ کردار بہت ضروری ہے کہ ایک مسلمان اور غیر مسلم میں جو فرق ہے وہ صرف اپیرنس کا نہ ہو بلکہ کردار سے فرق واضح ہو اخلاقیات سے فرق واضح ہو اور جو حضرت نے میں نے صرف اس بات پر کرنے کے لئے دوبارہ آپ سے مقاتب ہوا جس پر حضرت نے اختتام فرمایا بالخصوص ہمارے اس معاشرے میں یہ بات بہت اہم ہے تمام بات اہم لیکن یہ ہمارے معاشرے میں بات بہت زیادہ اہم ہے اور بالخصوص آپ کو اپنی نوجوان نسل پر نوجوان نسل کو اپنے اوپر اور والدین کی ذمہ داری ہے اپنی اولادوں پر اس بات پر نظر دکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہم بداخلاقی کا ایک دفان آیا ہوا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بداخلاقی کو حسن اور کلچر بنایا جا رہا ہے حضور علیہ صلی اللہ کلچر بنا لیا گیا ہے کسی کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو گالی نکال کسی کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو زرین کر دینا اس کو جہاں برا سمجھا جاتا تھا جہاں روکا جاتا تھا جہاں استعمال کیا جاتا تھا آج اس معاشرے میں اس کو کلچر بنا لیا گیا ہے مثال کے طور پہ جو باتیں آپ اپنی خواتین کے ساتھ نہیں کر سکتے جو باتیں آپ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ بیٹھ کے سن نہیں سکتے اگر وہ کسی کی خاتون کے سامنے بیٹھ کے کسی سے اس طرح قوم کو کس بد اخلاقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں ایسا نہیں کہ کیا نہیں کیا نہیں اگر ایسا کام تو غلط کام کی تاریف کیوں کرتے ہو اگر ایسا ہو اگر آپ کی ہزار کسی سے مقالفت بھی ہو جس طرح حضرت نے حضرت کے اوپر بات کی اگر ہو نہ پہ ایسے بابا کرنا ایسے بد اخلاق لوگوں کو اور قوم کو تعقیب کرنے کی ضرورت ہے اور سمجھ نے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی صیرت طیبہ پر کما حق جو ہے وہ عمل کرنے کی تعفیق عطا فرمائے آخر میں ہمارے شیخ نے جیسے قل بھی فرمایا ہمارے یہ جو عیدقہ شریف کے گرد و نبا میں رہنے والے حضرات ہیں جنہیں احل محلہ بھی کہا جاتا ہے پڑوسی بھی کہا جاتا ہے انہوں نے اور شریف میں آنے والے ظاہرین تھی کل بے حد خدمت کی پچھلے جنوں میں جتنے ہزاروں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں ظاہرین آئے ان لوگوں نے اپنے گھروں کے اور دنوں کے دروازے کھولے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول ڈالے اور آپ کو اس پر عجرِ عظیمت آپ فرمائے نمازِ جمعہ کے لیے صفحے درست فرما لیجئے آزان ہوگی اور پھر نمازِ جمعہ انشاءاللہ آدھا کی جائے